ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی موجودہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے حوالے سے اور چونکہ عمران خان صاحب نے بڑا سرپرائز دیا اس وقت چونکہ پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے خاص طور پر کوشش کی جاری ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں دوسری طرف شاید حکان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا شوک پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر سکتے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کیا جا رہا ہے اور یہ ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے کمر زمان کائرہ صاحب ابھی تھوڑے دے پہلے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا اور کسی بھی صورت میں خان صاحب کو اسمبلیوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دیا جائے گا تو یہ بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ کس طرح اگر تحریک ادوی اعتماد آتی ہے تو وہ آئینی ہوتی ہے اور اگر خان صاحب سبنیاں تحلیل کر رہے ہیں تو یہ غیر آئینی کیسے ہو سکتی ہیں ان تمام میشہ سے بات کریں گے ہمیں جوئن کیا جناب کاری محمد عثمان صاحب نے سینئر اینما ہے جی ایو آئی سے بہت شکریہ آگری صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں جارباینی نواز درست کیران عمران ڈال صاحبہ ایم این اے ہم مسلم علیک نون کی اور نصر بائی صاحبہ ایم این اے باکستان طریقہ انصاف سے بھی ہمارے ساتھ پینل پر موجود ہیں کس طرح دیکھتے ہیں صاحب اس وقت ہے چونکہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر آپ کے مولانا فضل الرحمن صاحب زارہ پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کیا جا رہا ہے کل وہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کر رہے تھے انہوں نے جو بات کر رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نکالنا اس سیاست سے وہ چونکہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ وہ ہے لیکن دوسری طرف خان صاحب نے سرپرائز دے کر آپ تمام پلٹیکل سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ سرپرائز کر دیا ہے آپ جواز کٹی جا رہے ہیں یا نہیں جی آپ سوال سن سکے آپ میرا کائی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خان صاحب کی سرپرائز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ سیاست میں اس طرح کے جذباتیت اور پھر سختی اور یہ نہیں ہوا کرتی سیاست نامی برداش اور اعتدال کی چیز ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ جس سے خان صاحب جو ہے وہ کہیں ان کو کسی نے تکلیف ہوں چاہیے یا انہیں جو ہے زبردستی ہوئی ہے اگر آئینی تقاضے پورے ہوتے ہوئے وہ عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرتے ہوئے اگر وہ حکومت سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو یہ ایک آئین میں دیا ہوا اصول ہے قانون ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی ایسا کیسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے وہ اس بات پر اترائیں کہ اتنی شدت جو شروع کی گئی اگر خدا نہ خواستہ اس وقت خان صاحب وزیراعظم ہی ہوتے تب بھی ان کی یہی زبان ہوتی کہ ہم نے سمجھے توڑنی ہے اور ہم نے ہم نے یہ کرنا ہے تب تو ٹھیک تھا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ نہ ہونا اس طرح نہیں چاہیے برداشت کا مادہ پیدا ہونے چاہیے کاری صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو برداشت کے مادے کی آپ بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کا لیکن یہی عمل اس وقت بھی تھا جب آپ یہ تحریک اعتماد لے کر آئے ظاہر ہے یہ ایوان جو ہے وہ پانچ سال کی آپ کو منڈیٹ دیتا ہے جو جو لوگ جیت کر آئے تو اصولی طور پر تو اصول تو یہی کہتے ہیں کہ پانچ سال پورے کرنے چاہیے تھے ہیں خان صاحب کو بھی اور ان کی اسیمبلی کو بھی لیکن ٹھیک ہے آپ آئینی ادام کی آپ نے اور یہ جو خان صاحب نے آپ کیا یہ بھی آئینی ہے اور آپ کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ دعوت دی گئی تھی ان کو کہ اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو وہ اپنی جو پنجاب اور اسیمبلیاں اور کشمیر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات معذرت کھاٹ رہا ہوں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا عمل جو ہے یہ چھچورپن ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاست سے رائے فرار ہے ویسے وہ اپنا شوکپورہ کرتے ہیں تو کریں توڑیں ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر وہ اسی طرح کرنا کہتے ہیں ابھی جو اس صفحہ دی ہیں وہ ابھی تک بھی ان کے لوگوں نے مراعات بھی لے رہے ہیں وہ تنفاہی بھی لے رہے ہیں قومی سمجلی سے جو سر آپ آپ کی آپ کا اتحاد ہے نا اتحادی حکومت ہے تو وہ قبول کریں ان کے اسطیفے سارے اور نکال باہت ہیں کہ ان کو نہیں تو ابھی انہوں کب 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 کس ابھی تو انہوں نے خود بیچ میں وہ تروڑے اٹھکا رہے ہیں اپنی اسطیفوں پر تو خود کو متفق نہیں ہے یہ تو کہنے کی بات ہو رہے ہیں اگر وہ واقعتاً اس میں سچے ہیں تو پھر مراد ٹھیک ہے کاری صاحب آپ لائن پہ رہیے گا میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کا اور نونلی کا موقع بھی لے لو نوسر بھائی صاحبہ جو کاری صاحب بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو اسمبلیوں سے اسطیفے دے چکے ہیں دوسری طرف آپ کے کچھ لوگ ابھی بھی قومی اسمبلی کی تنخواہ ہیں جو مراد ہیں وہ آپ انجوائی کر رہے ہیں تو کمپلیٹ کیوں نہیں چھوڑ دیتے آپ باہر آ جائیں اگر اپنے اسطیفے دیئے اپنے ہاتھ سے دیئے اسطیفے قومی اسمبلی میں سپیکر کے پاس جمع کرائیں تاکہ آپ کے جو پینڈنگ لوگ ہیں ان کے اسطیفے منظور کیے جا سکیں نوسر بھائی صاحبہ جی نوسر بھائی صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ انہیں نوسر بھائی صاحبہ کے پاس ہم دوبارہ آئیں گے کریان امران ڈائی صاحبہ ایک جو چیز اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے شاید ہاکانہ بجسی صاحب آپ تھوڑے دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے اور اب کمرسمنٹ کائرہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کا جو سیدہ مطلب یہ تھا کہ ہم بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو سکیں انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کاری صاحب بھی جس طرح بشارہ کر رہے تھے کہ کسی طرح ڈائی لاغ پر لے کے آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ خان صاحب نے یہ اعلان تو نہیں کیا انہوں نے اعلان کیا ہے فیصلہ نہیں کیا بھی زیارہ مشاورت ہے آپ جمعے کو ان کی دوبارہ مشاورت ہوگی اس کے بعد اعلان ہوگا تو اعلان سے پہلے پہلے آپ زیارہ حکومت ہیں آپ اپرینٹ ہیں آپ بات کر سکتے ہیں اعلان کر سکتے ہیں کہ جی آئیں بسم اللہ کریں ہم الیکشن کی تاریخ پر بات کر سکتے ہیں ریفارمز پر بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کا مازکم یہ اقدام نہ اٹھائیں ڈا صاحبہ جی 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 کرن امران ڈائی صاحبہ سن پا رہی ہے مجھے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آواز نہیں بن رہی ہے نوسیٰ وائی صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی جی نوسیٰ وائی صاحبہ اسی سوال کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ابھی کبھل صاحب کائرہ صاحب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اور کاری صاحب نے بھی جو باتیں کی اگر آپ سن پائیں تو وہ بھی یہ کہہ رہیں کہ نہیں میں نہیں سنے اور سیاسی ڈائلاغ کی طرف بڑھنا چاہیے آگے کبرزمہ کاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اسمبلیوں پر حملہ آورہ رہے ہیں اور ہم نہیں انہیں دیں گے سسٹم ڈیریل نہیں انہیں دیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈائلاغ کی صورت نکل سکتی ہے چونکہ حتمی فیصلہ تو ابھی آپ کی طرف سے نہیں ہوا ہے اعلان تو ضرور ہوا ہے بلکل اعلان ہوا ہے اور ہماری اسمبلی کے لوگوں نے اپنے صدیفے جمع کروا دی ہیں اپوزیشن لیڈرز کے پاس یا جو بھی اسمبلی کے لیڈر ہیں ان کے پاس جمع کروا دی گئے تو اب بس صرف خان صاحب کے فیصلے کا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کب جمع کرنے سپیکر کے پاس اور کب نہیں کرنے تو فیصلہ تو کر چکے ہیں ہم صاحب یہ لوگ اگر کسی نہ کسی طرح ان کو کنونس کر لیتے ہیں ڈائلاغ کے لیے اور اس کے لیے تو میرا نیک خیال کہ وہ ہوں گے چلے کیونکہ وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے ان کا آپ کو ہمیشہ پتا ہے کس طرح ہم نیشن سکتے ہیں لیکن آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وہ یوٹن بھی لے لیتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو اس طرح سنجیدہ بھی نہیں لے گئے دیکھیں ان سے بڑے تو یوٹن کسی نے دنیا میں نے لیا ہوں گے یہ کیا ان کے اوپر ازام لگاتے ہیں وہ تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ انہوں نے یوٹن لیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگوں کے پیٹ پھاڑ رہے تھا سڑکوں پر گھزیٹ رہتا ہے جو دے جاتے کہ جب مریم شاہبہ کو گرفتار کیا گیا سفدر کو تو بلاوال اتنے غصے میں تھے کہ وہ لگ رہا تھا جیسے ان کی ماں کو کسی نے کچھ کہ دیا ہے حالانکہ جنہوں نے ماں کو کچھ کہا اس کے ساتھ بیٹھے ہیں جی بڑے ارام سے یہ تو ایسے خامقہ کی باتیں ہیں یوٹن تو ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں یوٹن لینے والا ٹھیک ہے کرین ڈار صاحبہ ہمارے ساتھ بوجود ہے ڈار صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ مجھے اچھا میرا سوال آپ سے یہ تھا چونکہ اس وقت آپ لائنڈ راپ ہو گئی تھی شاید حکان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پاکستان طریقہ انصاف شوق پورا کرنا چاہیے اسیمبلیوں سے باہر آنے کیا تو بلکل پورا کریں دوسری طرف کمرزمہ قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے اسیمبلیوں کے اوپر یہ اسیمبلیہ تحلیل نہیں ہونے دیں گے اور وہ ساتھی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انگیج کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر آپ حکومت میں ہیں اپر ہینڈ آپ کا ہے تو آپ آفر کریں گے ابھی چونکہ فیصلہ نہیں ہوا یہ اعلان ہوا ہے اور اب مشاورت جاری ہے جمعہ کو پھر پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کریں گے تو اس سے پہلے پہلے آپ نہیں چاہیں گے کہ ان کو انگیج کر لیا جائے کوئی بات کر لیا جائے کسی سیاسی پوائنٹ پر کسی صورت میں ان کو سٹاپ کر دیا جائے تاکہ معاملہ آگے نہ جائے جو زمینی انتخابات آ رہے ہیں دو بڑی اسیمبلیوں کے یہ نہ ہوں اسیمبلیاں جاری رہے ہیں اور جنرل ایکشنز کی ہوں اور اس کے اوپر کوئی متفقہ طور پر کوئی فیصلہ ہو سکے دان صاحبہ جہاں بھی آپ نے بات کیلئے مذاکرات کی تو میرے شاہد سے جمہوری ادواز ہیں اور جمہوری جو جمہوری لوگ ہوتے وہ جمہوری طریقے سے بات کرتے ہیں اور مذاکرات سے ہے وہ جمہوری روایت ایک روایت ہے جی بالکل اگر انہوں نے تحلیل کرنی ہوتی ہیں تو میرے شاہد سے اس دن تحلیل کر لیتے ہیں یا ویری نیکس میں یہ تحلیل کر لیتے ہیں تو انہوں نے وہ پانیوانی پارٹی کی میٹنگ ایک سرائیڈے کو اور ایک سرائیڈے کو ہے اور اس کے بعد ہی تحلیل کریں گے جی جی تو اس میں اچھا ٹائم مل گیا تحلیل کرنی ہی انہوں نے کر لیں لیکن میکہ سے ایک ٹائم فریم ہے جس میں ہم بات کر سکتے ہیں اگر یہ بیتنے کو تیار ہوں اب اگر پاکستان میں اللہ اللہ کر کے جمہوری ادوار جمہوری ادوار کا ایک سیریل طرح ہے تم میرے چھاسے اس کو نہیں خاتم کرنا چاہیے ویلکم کرنا چاہیے پاکستان کو پاکستان کو اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ تیسریہ چوتریہ سنبھی ہے ٹھیک جو اپنے ادوار کو پورا کر اپنے اس کو ٹھیک ہے لیکن اس چیز کا سمر ملا دوہزار سات میں اور آٹھ کی جب ہم بات کرتے ہیں مثال کہ جمہوریت ہوتا ہے مہتبہ پاکستان آتی ہیں نوازشی صاحب پاکستان آتے ہیں دوہزار آٹھ کیلیکشنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک طویل دیکھتے ہیں کہ جمہوری عمل جیسا بھی ہے لیکن کم از کم چل رہا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی وزیراعظم مدت پوری نہیں کر سکا نہ آپ کی وزیراعظم اور نہ پاکستان تحریک ہے انصاف کے چیئر میں عمران خان صاحب مدت پوری کر سکے یہ ایشوز رہے ہمارے لیکن چلیں یہ پروسیجر ہوگا انشاءاللہ آنے والے وزیراعظم جو ہوں گے وزیراعظم ہوں گے وہ مدتیں بھی پوری کریں گے یہ سترہ بھی جاری رہے گا کاری صاحب کس طرح دیکھتے ہیں ایک تو ڈائلاغ کی پینلسٹ تو سارے ہی متفق ہیں اس پہ متفق ہیں کہ ڈائلاغ ہونے چاہیے لیکن ڈائلاغ ہوتے نہیں ہیں آگے چل کے پسے پردہ ضرور ہو رہے ہوتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ سامنے مذاکرات نہیں ہوتے اور ان مذاکرات کو ویلکم بھی نہیں کیا جا رہا ہے آپ سٹیک ہولڈرز نے ہی فیصلہ کرنا ہے سیاسی طور پر دیکھیں اصل میں سامنے مذاکرات کرنے کی کسی میں جرد ہو تو وہ کریں سامنے مذاکرات تو ہوتے ہیں کہ کوئی دلیل کی بات کریں جس کے بعد دلیل ہوگی تو وہ براہ راست مذاکرات کے لئے بیٹھ سکیں گے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور چھپ چھپ کے رابطے ہوتے ہیں اور خفیہ انداز سے معاملات چلانے کی سر چھپ کے تو ساری کر رہے ہیں نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کوئی بھی کسی جماعت کا نام لے لیں سارے چھپ چھپ کے کرتے ہیں تو پھر یہ یہ فیصلہ بھی کر لینا چاہیے نا کہ سامنے ملیں گے ملیں گے اثروائز چھپ کے نہیں ملیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو آپ کے سوال پر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں ہم تو اس وقت ظاہر سے بات ہے جب ہم حکومت میں ہیں تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے ہماری یہ زبان نہیں ہوگی کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی ہے ہماری یہ زبان نہیں ہوگی کہ ہم نے ڈاکوں سے بات نہیں کرنی ہے ہماری یہ زبان نہیں ہوگی کہ ہم نے لیکن ہم تو کہتے ہیں آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو کوئی اور تو کاری صاحب زبان کی بات سنیں میری میری بات سنیں تیسرہ فریق سے بھی تو ضرورت گیا ہے اب وہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے چوتہ فریق بھی انہوں نے خوڑے لیل لگا دیا ہے لیکن آپ نے اپس میں ہی بیٹھنا ہے کوئی تو کوئی تو کسی کے ساتھ تو بیٹھنے کے لیتے ہیں لیکن ایک چونکہ زبان کی بات چل پڑی اور زبان کے والے سے ہم بات کریں تو سیاست میں بڑی جو ہے وہ اخلاقی قدریں ہماری گرتی جا رہی ہیں اور کسی بھی جماعت کی بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ عطاب کا شکار ہوتی ہے پاکستان تحریک انساب کی خواتین ان کے بعدے میں مولانا صاحب کی جو کل سے ویڈیو وائرل ہے پیغام وائرل ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی یہ یہ ان کے جو تلوے ہیں ان تتلیوں کے یہ ان کے گالوں سے نراز ہے تو اس پہ سر آپ کومنٹ کرتے ہیں کال بھی بڑی بات یہ ہے ایسا نئے بات یہ ہے کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں ہماری اپنی ماں بہنیں ہیں ان کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے لیکن خواتین کو جن مقاصد کے لیے استعمال جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جو خواتین کا کیا حشر ہوتا ہے وہاں خواتین کو کس طرح عزت دی جاتی ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے آپ کے چینل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے لیکن سر وہ جو لفظ جو آپ کی قیادت کی طرح سے کہہ گئے تو وہ بھی وہ تو نہیں ہوتا نا ہم جو تلوے کی بات کرتے ہیں تو وہ تلوے صرف خواتین کے نہیں ہیں مردوں کی تلوے بھی اس طرح کے ہلکے کو ایسے نازک ہیں دیکھیں کاری صاحب اس کی آپ مضمت آپ مضمت کرنے کے بجائے آپ مزید اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے جو مولانا صاحب نے جو لفظ استعمال کیے تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ عادت کی طرف سے تو نہیں ہونی چاہیے خان صاحب نے اخلاقی قدر سے گیرہ ہوا کوئی لفظ بتا دے دوسر بھائی صاحب آپ بیٹھیں ہیں نہیں 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 کبھی بھی مولانا نے سواتین کو کبھی بھی گالیاں نہیں دی اور انہا الحمدللہ آپ نے گالیاں سکھی بھی نہیں ہے سر یہ جو لفظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی مولانا کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مولانا جیسا ہے علم ان کے پاس ہونا چاہیے سر اس لئے آپ کو انوائیڈ کیا اس لئے آپ کو انوائیڈ کیا آپ پتا دے نا یہ مردوں کے تلموں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں ان کے تلوے خواتین کے تلموں سے زیادہ پرلی خواتین تو پھر بھی تکڑی ہیں کہ وہ وہاں کھڑی ہو کہ اپنے آپ کو تو ان ظالموں سے بچا لیتی ہیں لیکن یہ تو نہ خود بچ سکتے نہ کسی اور کو بچا سکتے ہیں سر یہ نوسر بھائی صاحب آپ انتہائی بیکار کی باتیں کر رہے ہیں انتہائی بیکار کی باتیں ایک مولانا ہو کے کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے فضل الرحمان کی گفتگو لیٹرلی جو آپ نے ریپیٹ کر سکتے ہیں میں بھی ریپیٹ کر سکتی اس قدر عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں کبھی تتلیاں کبھی کیا کبھی کیا یہ باتیں کرنے والی آپ ملکی ہیں آپ کے لقب ہیں مولانا مولانا کو تو کم اس کا ماں پر گارڈ دے کہ وہ بہت بڑا لفت ہے بہت بڑا لفت ہے ٹھیک ہے وقت ختم ہو رہا ہے لیکن مضمت کھونی چاہیے کرنڈار صاحب آپ پی چک اگر آپ کو ایک اعزاز ملا ہوئے تو اس نام کا تو اعزاز ہوتی ہے اس کا کہتران کریں اولانا تو منی یہ اسلام کے نام پہ صرف پیسے کمان ہو کاری صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف کاری صاحب کاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کرنڈار صاحب آپ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ خود خاتون ہیں آپ کی پارٹی بلکل ایسا ہی اور اخلاقیات بھی ہمیں یہ نہیں سکھاتی اور نہ ہی سیاست یہ سکھاتی ہے یا ہمارا مذہب سکھاتا ہے اور میرے خواہ سے یہ محضب جو محضب جو thats شرح ہے اس کا اس کا فرماعہ یہ نہیں ہے یہ محضب نامی میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اور یا آپ اپس جس کے خاتون کے بارے میں ریزئران آپ تو مردوں کے بارے میں بھی کاری صاحب کہہ رہے تو Ltz کہہ سکتے تاہیے کو اس بات پہ دیکھیں جی کوئی بھی بات کریں میرے خیال سے گری بھی بات جو ہے وہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں سیاسی طور پر ہمیں میچور ہونا ہوگا لیڈرشپ تمام لیڈرشپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جائے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو نو لیگو پی بی پی ٹی اے جی او آئی اے کسی بھی پولٹیکل سٹیک اولڈرز کی کوئی پارٹی چیرمن ہو ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات نہیں ہونے چاہیے یہ بنیادی طور پر جو حوصلہ شگنی ہوتی ہے ان کارکنان کی جو اپنے لیڈرز کے لیے جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں اور ان کے ساتھ ہیں یا ان سے منصوب اس طرح کی چیزیں اور وہ بھی سنی زنائی باتوں پر اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس سے پاکستان کی جو سیاسی رواداری ہے پاکستان کی جو خلاقیات ہیں اور اسلام کی جو خلاق اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے اس کی بھی خلاف برزی ہے اور یہ عالی ظرف کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہے دیگر پرگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی